قدیم عیدگاہ ہے یہاں پر سب سے بڑی جماعیت عید کی یہاں پر ہوتی ہے عید الازحہ اور عید الفطر کی نمازیں یہاں پر ادا کی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کے زمانے سے یہاں پر یہ عیدگاہ قائم ہے صدیوں سے یہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہے نماز عید ادا ہو چکی ہے تمام لوگ عیدگاہ سے نکل رہے ہیں اور سب سے دیر سے یعنی آخر میں یہی نماز ہوتی ہے سب سے پہلے پتھان کافی میں نماز عید ادا کی جاتی ہے اور سب سے آخر میں ہی عید الازحہ کی نماز یہاں پر ادا ہو چکی ہے بائی پاس سیون شریف کے ساتھ ہی قدیم عیدگاہ ہے بہت سارے بچے بہت سارے زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں چاٹ والے کلفی والے شربت والے آئس کینڈی سب کچھ یہاں پر ہے بچوں کی تفریق کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں بھی یہاں پر موجود ہیں اور زیادہ تر چنگچی رکشا بہت زیادہ جن کی وجہ سے ٹریفک کا وائیولیشن ہوتا ہے اور ٹریفک میں بہت زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے چنگچی رکشا بھی بہت زیادہ ہے یہ چپس والے بھی برگر چپس وغیرہ سب کچھ بچوں کی تفریق کے لیے ہے کلفی آئس کریم شربت سب کچھ خوشی کا موقع ہے بچے بھی خوش ہیں یہ کھلونے والے بھی خوش ہیں گرمی میں کافی اضافہ ہے لوگ زیادہ ہیں تو گرمی بھی زیادہ ہے تمام لوگوں کی واپسی ہے بس یہ پندرہ منٹوں میں یہ پوری ادگاہ خالی ہو جائے گی اور آخر میں جا کر یہ بچیں گے تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹہ یہاں پر رشت ہوتی ہے بہت زیادہ رشت ہوتی ہے سیون کے ہر محلے سے لوگ یہاں پر عید نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے کازی فیملی کازی مخدوم محمد مراد اور ان کی فیملی یہاں پر خدمتکار ہیں اور ان کے زمانے سے ہی یہ ادگاہ کی دیکھ پال وغیرہ سارا سسٹم ان کے ہاتھوں میں ہے امام کے فرائز بھی وہی فیملی ادا کرتے ہیں مخدوم کازی محمد فاروق نصر الدین صدیقی امامت کے فرائز انجام دیتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں صدیقی فیملیز سیون شریف کی قدیم اور بڑی مشہور اور موتبر فیملیز ہیں اور ان کی طب میں بڑی خدمات ہیں مخدومی